چاہے جین انورسٹی ہو چاہے ہمدرد انورسٹی ہو چاہے جامیاں ملیا ہو چاہے مسلم انورسٹی ہو ان اسکولوں انورسٹیوں میں گولیاں جان بوجھ کے چلوائی جاتی ہیں فسادات کروائے جاتے ہیں لاتھیاں بھانجی جاتی ہیں دنیا کی ان فاشش طاقتوں کو یہ پتا ہے یہی سے ایس سی ایس ٹی او بی سی مائنرٹیز کے اسٹوڈنٹ پڑھ کر کے آفیسر بنتے ہیں ان دانشکہوں کتنا بدناب کر دو اس طرح کے لوگ پڑھنے کی آنے کے لیے یہاں سے اپنے آپ کو لے کے بھاگ جائیں بچوں دسویں پاس کرتے کرتے ہمارے بچے ڈراؤپ آؤٹ کرنا شروع کرتے ہیں چودہ پرسنٹ مسلمانوں کے بچے چھوڑ دیتے ہیں لائن پڑھنے کی کون پڑھنے جائے نوکری تو ملے گی نہیں تم نے علم کا مقام نہیں سمجھا علم کی قیمت دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا ہے علم نوکری کے لیے مت حاصل کرو علم انسان بننے کے لیے حاصل کرو العلم و نور علم روشنی ہے اسے سیکھ لو تو جس معاشرے میں تم رہتے ہو اسے روشن بناؤ منور بناؤ اس کا کام ہے علم لوگ نوکری کے لیے علم حاصل کرتے ہیں نوکر بننے کے لیے علم حاصل مت کرو نوکری دینے کے لیے علم حاصل کرو نوکری دینے کے لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتاب پڑھائی تھی قرآن صرف ایک کتاب آپ سب جانتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ دسویں بارویں پاس کرنے کے بعد اس وقت تک تو دسویں بارویں تک کم سے کم آٹھ دس گھنٹیاں ہوتی ہیں کہ بچے لاد لاد کے بستا جو ہے ان کا دماغ پک جاتا ہے اور اس کے بعد لائن الگ ہوتی ہے میت کی لائن الگ ہے سائنس کی الگ ہے آٹ کا سبجیکٹ الگ ہے اب وہ ایک ہی فن میں محنت کرتا ہے صرف ایک فن کو پڑھنے کے لیے اس کا لیکچر الگ ہوتا ہے پروفیسر الگ ہوتا ہے اور ایک ہی سبجیکٹ پڑھاتا ہے وہ کوئی اینٹی کا ڈاکٹر بنتا ہے کوئی برین کا ڈاکٹر بنتا ہے کوئی باؤن اسپیشلسٹ بنتا ہے کوئی چرم روک کا بھی شیشک بنتا ہے ساڑھے چار چار سال ایک ایک سبجیکٹ پڑھ کر کے ایک فن کا مالک بنتا ہے مگر مصطفیٰ کریم نے ایک کتاب پڑھائی تھی پڑھانے والا لیکچرر بھی ایک ہی ہے پڑھائی جانے والی کتاب بھی ایک ہی ہے مگر دوستو اس پڑھانے والے پیغمبر نے جس کو پڑھایا تھا قرآن اسی کو پڑھ کر کے کوئی لیکچرر بنا کوئی پروفیسر بنا کوئی ڈاکٹر بنا کوئی کرنل بنا کوئی جرنل بنا کوئی مبلک بنا کوئی حافظ بنا کوئی عالم بنا کوئی تاجر بنا ایک کتاب ایک لیکچرر اور حالات یہ ہے پوری دنیا پہ چھا گئے پوری دنیا پہ ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں مالتجار ملک میں گئے دھندہ کیا عزت کمائی قرآن کو پڑھ پڑھ کے سنایا لوگوں کے دلوں کو اسلام کے کلمستے روشن کر دیا ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو ہی اسلام کے دائرے میں نہیں رکھ سکتے ہیں ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں اس لیے کہ پڑھنے کی سوچ ہماری ختم ہو گئی ہے گجشتہ کوئی دس سال سے مسلمان پڑھنے لگائے تھوڑا دس سال رامپور کے آزم خان نے کوئی بھینس چُرائی تھی کوئی مرگی چُرائی تھی جو مقدمہ قائم کیا گیا ہے اس بندے نے قوم مسلم کے لیے ایک انورسٹی بنائی تھی جس کا بھگتان اس کا پورا خاندان کر رہا ہے اسلام دشمن طاقتیں یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ مسلم کمیونٹی کے بچے پڑھڑ کر کے کامیاب بنیں اور کابل بنیں یہی وجہ ہے چاہے جین انورسٹی ہو چاہے ہمدرد انورسٹی ہو چاہے جامعہ ملیا ہو چاہے مسلم انورسٹی ہو دنیا میں گولیاں جان بوجھ کے چلوائی جاتی ہیں فسادات کروائے جاتے ہیں لاتھیاں بھانجی جاتی ہیں دنیا کی ان فاشش طاقتوں کو یہ پتا ہے یہی سے ایس سی ایسٹی او بی سی مائنرٹیز کے اسٹوڈنٹ پڑھ کر کے آفیسر بنتے ہیں ان دانشگہوں کتنا بدنا کر دو کہ اس طرح کے لوگ پڑھنے کے آنے کے لیے یہاں سے اپنے آپ کو لے کے بھاگ جائیں بچوں کو یہاں ہمیشہ جنگ ہوتی ہے لڑائی ہوتی ہے جھگڑا ہوتی ہے جھگڑا ہوتا ہے لہٰذا مسلمان اور دوسرے چھوٹے طبقہ کے لوگوں کو پڑھنی نہ دیا جائے یہ پلان دنیا نے تیار کر رکھا ہے ہم پہلے سے سرنڈر بیٹھے بھی ہیں کون پڑھنے جائے بیٹے بمبی چلے جاؤ اور وہاں چاہ کے کسی ہوتل میں پلینٹ ساتھ کرنا چاہے بیچنا بہار لگ رہے گا ایک پان کی ڈھابلی اپنے گلے میں لٹکا لینا اسی میں پان بیچتے پھرتے رہے گا اور جب آنے لگتے ہیں نا تو آٹھ لٹھی لے کے آتے ہیں دس چھتریاں ہوتی ہیں اور شکر والا بورا رہی ہوتا ہے اس میں بھر کر کے سامان لاتے ہیں ایک میٹنگ لسٹ ایک ٹکٹ کنفرم ہے اور تین میٹنگ لسٹ کے ساتھ میں نہیں دیکھا ہے ہم جب ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں تو یہ حالات ہم دیکھتے ہیں سنڈاس میں بھی آرام فرما ہوتے ہیں جیسے شاید یہ ایسی روم میں بیٹے ہوئے ہیں یہ بھی اتفاق ہوا بڑی مشکل سے اگر آدمی یہ کوشی کرے یار پیشاپ کیسے کریں جا کر کے وہاں ایک صاحب ہمارے استاد ہیں وہ گئے کہ بیٹے تھوڑا باہر نکل جاؤ کہنی ہم ادھر مکر لیتے ہیں آپ پر لیجئے یہ حالات ہیں بے تہاشا جنتہ بھاگتی جاری لدھیانہ کلکتہ اور جناب دلی چین نئی مومبئی کیوں یہ حالات کیوں ہیں ہم کیوں نہیں پڑھتے ہیں یار بچوں کو کیوں نہیں پڑھاتے ہم کوالی فائٹ کیوں نہیں بناتے ہیں اپنے مدرسوں کو اس بات میں سکچم کیوں نہیں کرتے ہیں ہمارے بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں کم از کم عالم بنتے بنتے بارویں پاس کر کے نکلنا چاہیے یہ ذمہ داری ہماری بلادری کی بنتی ہے ایسا نہ ہو کہ جا سامنے کھڑے ہوں کہ بھائی صاحب وہ جہجے بس کون سی جائے گئے اور ان کے سام سے نکل گئی کہ لکھا باتا کہ یہ جہجے جائے گئے